موسیقی ناظرین آداب قافلہ عشق کی اس نشست میں آج میں گفتگو کروں گا اس بات کے اوپر کہ اردو اور ہندی کیا واقعی دو الگ الگ زبانیں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ اردو لٹریچر کو اردو ساہت کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اردو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ اردو نہیں جانتے اس کے اوپر میں بات میں آنگا کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ غلط سمجھتے ہیں جو اردو نہیں جانتے بقول ان کے اپنے لیکن وہ اردو شاعری ان کو اچھی لگتی ہے وہ اردو شاعری پڑھنا چاہتے ہیں وہ اردو شاعری سمجھنا چاہتے ہیں وہ اردو شاعری سے مزا لینا چاہتے ہیں وہ اردو شاعری کو اپنے کومنیکیشن میں لانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ چینل ہے اور چونکہ وہ اردو کے نہیں ہے اس لیے ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں اردو اور ہندی کو دو الگ الگ لینگویجز نہیں مانتا اچھا اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے تم کوئی لینگویجزٹک کے ایکسپرٹ ہو یقینا میں نہیں ہوں میں لینگویجزٹک یا بھاشا پہ گیان یا لسانیات دسکوردو میں کہتا ہے بھاشا پہ گیان اندی میں کہتا ہوں اس کا ایکسپرٹ بلکل نہیں ہوں لیکن پھر بھی اگر ہم کچھ چیزوں پر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ دونوں میں ڈیفرنسز کیا ہیں اور سیمیلیٹیز کیا ہیں یعنی دونوں الگ الگ کہاں پر ہیں اور دونوں میں کومنیلیٹی کہاں پر اچھا اس سے پہلے ایک چیز کا اور بھرندور کر دوں بہت سے لوگوں میں نے کہتے سنائے کہ اردو جو ہے وہ کوئی کہتا ہے اردو پر اربک سے نکلی کوئی کہتا ہے اربی پرشن سے نکلی ایسے کہنے والے بہت لوگ ہیں کہ اردو پرشن سے نکلی ان کے کہنے کی ایک وجہ بھی ہے اور وہ بہت زیادہ مطلب آف دا مارک بھی نہیں ہوگی لیکن کچھ نہ کوئی جواز نکل آئے گا اس کا کہ اردو جو ہے وہ اس گروپ کی لینگویج ہے جو براڈ گروپ انڈو یوروپین ہے جو لنگویسٹکس کے ایکس پارٹس کرتے ہیں جو انڈو یوروپین ہے اور اس کا سب گروپ جو ہے وہ انڈو آرین یا انڈو ایرانین کہلاتا ہے انہی کی یہ لیکن اس گروپ کا جو سب گروپ ہے اس کے بھی فردہ جو ڈیویجن ہے اس میں ایک گروپ میں یہ لینگویجز آئیں گی جس میں اردو بھی آ جائے گی ہندی بھی آ جائے گی بینگولی بھی آ جائے گی سنسکلٹ بھی آ جائے گی اور دوسرا گروپ ہے جس میں پرشین اور کردش لینگویج جو کرد جن کا اپنا بچاروں کو کوئی کنٹری نہیں ہے جو آج بھی اپنے اس کے لیے لڑا رہے ہیں کچھ ٹرکی میں ہیں کچھ نور سیریا میں ہیں کچھ عراق میں ہیں جہاں بھی ہیں بہرحال وہ اپنے اس کی لڑائی لڑتے رہتے ہیں لیکن زبان ہے ان کی پرشین سے بالکل الگ ہے یہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرشین کی لینگویج میں اور ان کے الفابیٹس میں جو ساؤنڈز ہیں وہ پورے ساؤنڈز نہیں ہیں جو ہمارے استعمال ہوتے ہیں فور اگزامپل اردو میں ہم ڑا کا ساؤنڈ بھی ہے ڑے ٹے کا ساؤنڈ ہے ڈال کا ساؤنڈ ہے پرشین میں نہیں ہے پرشین میں اس ساؤنڈ سے کوئی ورڈ ہی شروع نہیں ہوگا پرشین کا تو اس کا اندر بہت ڈیفرینٹ ہو گئی اب میں پرشین کا ایک مصرہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور پھر اس سے ملتا جلتا مصرہ ایک اردو کا پڑھتا ہوں پرشین کا مصرہ یہ ہے کہ حاصلِ عمر نسارے رہے جارے کردم کیا سمجھ میں ہے آپ کی جس کو پرشین نہیں آتی کچھ سمجھ میں نہیں ہے حاصلِ عمر نسارے رہے جارے کردم حالانکہ اس کے کچھ ورڈ بھی سمجھ جائیں گے کہ نسار کسے کہتے ہیں یار کسے کہتے ہیں حاصل کسے کہتے ہیں کم سے کم اردو والے اس بات کو سمجھ جائیں گے لیکن پھر بھی اگر پرشین نہیں جانتے ہیں تو کوئی نہیں سمجھ پائیں گے اب میں ایک اسی سے ملتے جلتے تقریباً ملتے جلتے مفہوم کا ایک اردو میں پڑھتا ہوں سب کچھ نسارِ راہے وفا کر چکے ہیں ہم قرضِ نگاہِ یار ادا کر چکے ہیں تو پہلے ہی مصرے کو لیں سب کچھ نسارِ راہے وفا کر چکے ہیں تو یہ میرے خالتے ہندی والے بھی سمجھ جائیں گے کیونکہ نسار وہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں کیونکہ بہت تجھے پہ دل نسار ہے گانا بھی سنا ہوگا انہوں نے گانے بہت پاپلر ہوتے ہیں تو وہ نسار بھی سمجھ جاتے ہیں راہ بھی سمجھ جائیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے وہ اس مصرے کا کیا مطلب ہے لیکن پرشن کا پڑھا اس کو نہیں سمجھیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو پرشن نہیں ہے پرشن سے بہت الگ ہوگی ان میں وہ ساؤنڈ سی نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈال سے ان کا کبھی ورڈ شروع نہیں ہو سکتا ہندی اور اردو کے جو الفابیٹس ہیں وہ سب ایک دوسرے کی زبان میں ہیں فور اگزامپل اگر نہیں ہیں تو وہ کمپونڈ الفابیٹ بنا کے کر لیتے ہیں جیسے بہا ہے ہندی میں بہا سے بھالا بہا ہے یہ تھا ہے تو اردو میں بہا کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے لیکن بے اور ہے ملاتے ہیں اور یہ باقاعدہ چلن میں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ سمجھا جاتا ہو کوئی بری چیز سمجھاتی ہے بہا بن جائے گا اس سے بھالا لکھیں گے بھالا استعمال ہوتا ہے اردو میں جب اردو میں لکھیں گے بھالا لکھیں گے بھالے کا دوسرا لفظ نہیں زیادہ سار بھالا ہی استعمال کرتے ہو ملیں گے آپ ٹھا سے آپ کو مل جائیں گے بہت تھاٹ بات بہت استعمال ہوتا ہے نظیر اکبار آبادی اردو کے بہت بڑے شائر ہیں اس کے اوپر بھی میں بناوں گا نظیر کے اوپر کیونکہ میں نظیر اکبار آبادی کو اردو کے چند بڑے شائروں میں سے ایک مانتا ہوں سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا ٹھا کا ساؤنڈ اردو نہ اردو ملے گا نہ پرشن میں ملے گا تو پرشن سے تو الگ ہو گئی بھلے ہی ایک براڈ گروپ ایک ہی ہو دونوں کا اب اردو پہ آ جائیے اردو تو کہیں سے اس گروپ کی لینگویج ہی نہیں ہے اردو تو جسے ایفرو ایشیاتک کہتے ہیں وہ لینگویج ہے یا سیمیٹک لینگویجز کا گروپ جو ہے جس میں ہیبریو یا آرمائک وہ لینگویج ہے عربی تو پڑھیں گے تو بلکل ہی یا میں قرآن کی آیت میں سے ایک پڑھتا ہوں قُل ہو اللہ ہو آد فر اگزامپل تو کیا سمجھے گا جو عرب یا اردو والا بھی کچھ نہیں سمجھے گا اسے تو چھوڑو جیتے پرشن کا پڑھاتا وہ اردو والا بھی نہیں سمجھے گا نہ ہندی والا بھی نہیں سمجھے گا اسی طرح اس کو اگر پڑھیں اگر اس کو معنی بتائے نہیں گئے اس کے چونکہ قرآن بہت سے لوگ بہت سے لوگ زیادتر گھروں میں پڑھایا جاتا ہے مسلمانوں میں تو اس وجہ سمجھ جائے تو سمجھ جائے لیکن ان کو بھی معنوں کے ساتھ عام دور پر نہیں پڑھایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے لیکن میں نے جس وقت یہ کہا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے تو اسے ہندی والے نے بھی سمجھ لیا اور اردو والے نے بھی سمجھ لیا لیکن قُل ہو اللہ واحد نہ اردو والے نے سمجھا نہ ہندی والے نے سمجھا اگر الگ سے عربی نہیں جانتا تھا تو عربی سے بھی الگ ہو گئی عربی سے تو گروپ میں بھی الگ ہو گئی اچھا اب یہ کیوں کہا جاتا تھا ایک تو وہ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو اسکرپٹ اردو استعمال کرتی ہے وہ یہ پرشو ایربیک اسکرپٹی ہے جو رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھی جاتی ہے اور یہیں پر یہ ہندی سے ڈیفرنٹ ہے یا ہندی سے ڈیفرنٹ ہے جیسے بھی مانے یعنی ہندی جو ہے اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کیا اسکرپٹ کی وجہ سے لینگوچ جانی جاتی ہے کہ جیسے ہم جس اسکرپٹ میں لگ دیں تو وہ مانی جائے گی انگریزی تو رومان اسکرپٹ میں لکھی جاتی تو اسے کیا رومان یہ Italian language کہا ہے انگریزی رہے گی انگلیش رہے گی یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ لوگ میسیج کرتے ہوگے بہت سارے ورڈس اپے کنورسیشن چلا ہا ہے کیا حال ہیں آپ نے لکھا کیا حال ہیں جواب آیا میں بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں یا بی آئی ایل بلکل تی ایچ آئی کے ٹھیک اور ایچ ڈبل او او این یا ایچ ڈیو این بلکل ٹھیک ہوں تو یہ میں نے پورا رومن اسکرپٹ استعمال کیا تو کیا لینگویج رومن بن گئی یا انگلیش بن گئی نہیں بنی لینگویج تو اردو ہندی یا ہندوستانی جس کو کہوں گا وہ رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسکرپٹ کے فرق سے زبانوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا اردو ہندی دو الگ الگ سکرپٹ میں لکھی جاتی ہوں یعنی میں یہی اردو جو آج لکھی ہوئی ہے جو آج شیئر ہے میں اسے ناغری سکرپٹ میں لکھ دوں تو وہ ہندی کا علاقہ لگی مطلب آج کل کے اس کے حساب سے جو ہندی اور اردو کا الگ الگ لینگویج مان رہے ہیں دوسرا فرق کا ایک ہے اس کے ڈکشن کا ڈکشن یعنی جو لفظ اور جو شبدہ والی استعمال ہو رہی ہے دونوں میں اردو میں وہ لفظ ہیں اس میں بہت سارے پرشن سے آئے ہیں حالانکہ اردو میں سنسکرٹ کے اور بریج کے اور انڈین لینگویج کے بھی الفاظ ہیں شبدہ ہیں اور for that matter ہندی میں بھی دوسری زبانوں کے لفظ ہیں اور دنیا کی شایدی کوئی زبان ایسی ہو جو ایک دوسری زبانوں سے الفاظ نہیں لیتی ہے سب لینگویج میں جیسے لوٹ کا ورڈ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے وہ دڑالے سے استعمال ہوتا ہے تو لوٹ تو بالکل ہندوستانی لفظ ہے وہ تھوڑی جانتے تھے بیٹش لوٹ کا ورڈ وہاں خوبے استعمال ہو دسوں ایسے ہیں جو اردو دکشنی مل جائیں گے پنڈال ورڈ مل جائے گا تو پنڈال تو ان کا ورڈ نہیں ہے پنڈال تو ہم کہتے تھے شامیانے کو تو ہر لینگویج ایک دوسری سے لیتی ہے ورڈ تو ڈکشن کی وجہ سے فرق کرنا زبانوں میں یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہوگی میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں ایک صاحب بیٹھے ہوں مسٹر خان کہہ دوں مسٹر خان فین آن کر دیں میں نے ایک ان سے کہا اور انہوں نے پنکے کا سوچ آن کر دیا تو میں نے ان سے کیا کہا مسٹر خان فین آن کر دیں ٹھیک ہے تو مسٹر اردو کا لفظ نہیں ہے اردو میں کہتے تو جناب کہتے صاحب لگاتے ان کے سامنے ہندی میں کہتے تو شریمان جی کہتے شخالی شریمان کہتے مہودے کہتے کچھ نہ کچھ کہتے اس طرح تھے اگر ان کو اس طرح کے الفاظ لگانے تھے جو ہم نے مسٹر کی جگہ استعمال ہوتا ہے خان نہ اردو نہ ہندی نہ انگلش وہ تو ایک نام ہے تو خان کو بالکل باہر کر دو تو اب کیا بچہ مسٹر خان فین اردو کا نہیں ہے ہندی کا نہیں ہندوستانی کا نہیں انگریزی کا ہے on کرنا verb ہے یا پری پوزیشن بھی ہے ان کی ہاں تو اس میں یہاں پر on کے استعمال ہو دیں یا switch on کہیں گے اس میں on بھی انگریزی کا word ہے کر دیں ضرور ایک word اردو کا کہا گیا اس میں یہ ہندی کا کہا گیا چاہا کر دیں کو آپ اردو کا کہیں گے کہ ہندی کا کہیں گے میرا خیال ہے کوئی نہیں بتا پائے گا کیونکہ وہ اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے ہندی میں بھی استعمال ہو رہا ہے اچھا تو اب اس میں اس سینٹنس میں جہاں پر چار لفظ انگریزی کے آگئے اور ایک بچارہ ہندوستانی یا اردو یا ہندی جو بھی مان لیں تو یہ کیا لینگویج انگریزی بن گئی کیونکہ اس میں چار لفظ انگلیش کے استعمال ہوئے تھے بلکل نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکشن سے بھی تیع نہیں ہو رہا باقی سب چیزیں سے ملا رہا ہے تو کیا چیز بنا رہا ہے زبان کو کیا چیز بنا رہی ہے جس کو زبان کا وہ کہیں گے دسٹنکشن اس کی کریکٹرسٹکس وہ ہے سینٹیکس یعنی سینٹینس کنسٹرکٹ کس طرح کیا جائے گا یعنی اگر ہندی میں کہیں کہ خان صاحب یا شریمان ذرا پنکہ چلا دیں یا اردو میں کہیں کہ پنکہ چلا دیں بھائی صاحب ذرا پنکہ چلا دیں تو جیسے بھی دونوں سمجھ رہا ہے یا اور کوئی ایسا کہیں جس میں بہت تھوڑے سے ڈیفکلٹ سنسکرٹائز یا ہندی کا ورڈ آ جائیں لیکن سینٹینس کنسٹرکٹ اسی ترکیب سے ہو رہا ہے اردو میں بھی اسی ترکیب سے ہندی میں ہو رہا ہے ہندی میں جو ساؤنڈز ہیں جیسے میں نے ابھی بھاکا اور تھاکا تھاکی اگزامپل دی وہ اردو میں مل جائیں گے اردو میں جو ورڈ آئے وہ ہندی مل جائیں گے مثال کے طور پہ اردو کے کچھ ورڈز جیسے قاف ہے قا کا ساؤنڈ دیتا ہے فا ہے فریب جس سے استعمال کرتے ہیں تو ہندی میں فا نہیں ہے ہندی میں قاف نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک ترکیب نکالی یا اردو نے کمپونڈ الفابیٹ بنائے دو کو ملا کے ایک بنا دیا انہوں نے قا کے نیچے بندی لگا دی تو اسے وہ قا کے ساؤنڈ لینے لگے اور فا کے نیچے بندی لگا دی دفاع کا ساؤنڈ لینے لگے اور دسوں ورڈ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو جس میں قافی استعمال ہوگا وہاں پر تو دونوں میں یہ کومانیلٹی ہوئی تو دونوں کا ساؤنڈ فونیٹکس دونوں کی ایک بلکل دونوں کی گرامر ایک دونوں کی ماترہ ایک ماترہ دونوں کے ووولز ایک یعنی ماترہ اس میں آئی او اس طرح کہے وہ ساری ماترہیں آپ کو اس میں مل جائیں اسی طرح سے لس بنے ہوئے مل جائیں یعنی اس میں زبر زیر پیش یہ ساری چیزیں ہوں گی اس میں اس طرح کے ووولز مل جائیں گے لیکن ساری ماترہیں جو ہیں وہ اردو میں آپ کو مل جائیں گے استعمال ہوتی مل جائیں گے تو اردو کی گرامر اردو کا ڈکشن وہی ہے جو ہندی کا گرامر ہندی کا ڈکشن ہے تو زبانے تھے دونوں ایک ہو گئیں اب میں آپ سے ایک آخر میں ایک سوال کرتا ہوں اور اسی نوٹ پر ختم کرتا ہوں ابھی میں نے اتنی گفتگو کر ڈالی آپ سے یہ اردو تھی کی ہندی تھی پتہ نہیں اردو بھی ہو سکتی ہندی بھی ہو سکتی میں کہتا ہوں ہندوستانی تھی تو اس نوٹ پر میں ختم کرتا ہوں کہ اردو شاعری کو یا اردو لٹریچر کو سمجھنا اس کو اپریشیٹ کرنا اس سے مزا لینا اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے ان کے لیے جو اردو نہیں جانتے مگر ہندی جانتا ہے اور ہندی لینگویج کو ان لوگوں کے لیے جو اردو ہندی نہیں جانتے اردو جانتے ان کے لیے بھی بہت آسان ہے وہ بھی دوہے پڑھیں میرا کے اور سور کے اور مزا لیں زبردست دوہا جو ہندی میں فارم ہے وہ دوسری جگہ میں نہیں ملتی ہے اس سے اتنا ہی مزا لیا جاتا ہے اور زبردست گیت ہیں ہندی کے اگر لیکن یہ چینل چونکہ میں اردو لٹریچر پر بنا رہا ہوں ورنہ جی تو انسان کا کیا کیا کرنے کو چاہتا ہے تو میں بہرحال نہیں کر رہا وہ ہندی سے دور رہ رہا ہوں اس لیے کہ پہلے اسی کو وہاں تک پہنچا دوں تو یہ چینل کا مقصد تھا اور یہ ویڈیو صرف اس بات کے لیے کہ یہ بھرم نکال دیں کہ اردو جو ہے اگر کوئی ٹریڈیشن باہر سے بھی آئی ہے تو بالکل انڈینائز ہو گئی ہے یہ ہے خاص بات اور ہندوستان کی جو مٹی ہے اس نے خوب اپنایا اس کو شکریہ شکریہ شکریہ